اسلام علیکم ناظرین آج ہو میں نے آپ کو لیے واکنگ کا ڈسٹنس جو ہے علاقہ جو ہے وہ چنہ ہے یہ ویل بون نارتھ ہے تو یہاں سے ہم چلیں گے اور یہ ویل بون نارتھ اور یہ جو ہے یہ اے ٹویلو روڈ جو ہے یہ کروس کر کے یہ مارکس گیٹ اور یہ جو ہے یہ بسیکلی میں ادھر فالو کرنے کی بھی جائے یہاں سے ویل بون لے نارتھ پہ چلتا جاؤں گا اور یہ جو ہے یہ آگے جو ہے یہ رمفرڈ روڈ ہے ویل بون نارتھ یہاں ختم ہو جائے گی تو ادھر سے رمفرڈ روڈ پہ پھر یہاں پہ آکے تو یہ کلائر روڈ جو ہے اس پہ واپس آکے تو یہاں پہ آکے جو ہے یہ میں اپنا ویڈیو جو ہے یہ اخترام کر دوں گا تو اس میں یہ تقریباً جو ہے یہ چھے کلومیٹر کا رستہ بنے گا تو کیونکہ میں نے پھر واپس بھی آنا ہے تو مجھے تقریباً جو ہے یہ دو گھنٹے لگیں گے ساری واک میں تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ سارا ایریا جو ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ ناظرین اسلام علیکم پھرے ناظرین میں اس وقت تک دوبارہ جو ہے وہ ویل بون لین پہ جو ہے وہ آ چکا ہوں وہ رائٹ سائیڈ پہ جو سڑک جو ہے وہ بھرے ہی ہے یہ میں یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہ ہے کل جس پہ میں نے بچوں کو جو ہے وہ سکول سے لیا تھا تو یہاں تک ہم کل آئے تھے تو چلیں آج میں آپ کو جو ہے یہ سبرب میں جو ہے وہ لے کے جاتا ہوں ہم لندن سے جو ہے وہ تھوڑا باہر نکلیں گے اور یہاں پہ فیلڈ وغیرہ جو ہے یہ سارا کچھ آپ کو جو ہے وہ لندن آئے گا تو چلیں چلتے ہیں آج بھی دیکھیں یہ اوپر جو ہے یہ بادل چھائے ہوئے ہیں اور ابھی بھی جو ہے وہ جو کمپلیٹ نہیں نکلی تو چلنے سے پہلے یہاں رواز یہی ہے کہ موسم جو ہے وہ چیک کر کے نکلتے ہیں تو میں نے بھی ابھی موسم جو ہے وہ چیک کیا تھا تو شام چارویں تک جو ہے بلکہ اس سے بھی بعد تک فائی پرسنٹ چانس ہے رین کا اور یہ شو کر رہا ہے کہ موسم جو ہے پارٹلی کلوڈی رہے گا اور پارٹلی سنی رہے گا تو یہ دیکھیں آگے آپ کو نظر آ رہی ہوگی آگے دوسری نکلی ہوئی ہے تو امید ہے کہ آج ہمارے سفر میں کہیں دوسر ملے گی ہمیں کہیں ہمیں سایا ملے گا تو چلتے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ کچھ دکانوں کے اوپر آف لائسنس جو ہے یہ لکھا ہوتا ہے تو جس دکان کے اوپر بھی آف لائسنس جو ہے یہ لکھا ہو تو اس دکان میں بیسیکلی جو ہے یہ شراب فروخت ہوتی ہے تو اس لئے آپ اس دکان کے اندر جانے کی کوشش نہ کریں جس دکان کے اوپر بھی آف لائسنس لکھا ہوگا وہاں پہ یہ چیز جو ہے یہ فروخت ہو رہی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ایک اور مکسیکل جو ہے یہ جا رہا ہے لیکن آپ کو مکسیکل جو ہے وہ بہت کم کم ہی ملیں گے یہ وہ سکول ہے وارن جونئر یہ اس کا اس سائٹ پہ میر روڈ والا گیٹ ہے یہاں سے کل میں نے بچوں کو لیا تھا یہ آپ سکول دیکھ سکتے ہیں تو یہ وارن جونئر سکول ہے تو یہاں مختلف ٹائمنگ ہوتی ہے بچوں کی یہ کچھ بچوں کو لگتا ہے چھوٹی ہو گئی ہے تو ہمارے بچوں کو کون تینوے چھوٹی ہو گئی ابھی ساڑھے بارہ ہوئے ہیں میں آپ کو گھنٹہ دو گھنٹے گم آکے واپس آگے بچوں کو لے لوں گا یہ دیکھیں یہ ان کو چھوٹی ہو رہی ہے یہ کچھ لوگ جا رہے ہیں دیکھیں تو آپ کو ڈیوک کو لگم آゲ ماں ، اگرacie میں آپ جا رہے ہیں دیکھیں تو آپ کو کچھ لوگ جا رہے ہیں ہے ME seriously یہ ایک اور مرساکل گیا شاید یہ وہی ہو یہ جو ہے یہاں پہ یہ ایک دعاف کلاب ہے کافی بڑا کلاب ہے تو اس میں اندر جو ہے وہ صرف میمبر جا سکتے ہیں اس لیے اس کے اندر ہم نہیں جا سکتے ہم آگے چلتے ہیں یہ دبل دیکھر بس بادل چھائے ہوئے ہیں اوپر یہ دیکھیں آپ کو ہر گلی میں پارکنگ جو ہے وہ ایسے ہی ملے گی لوگ باہر کاریاں جو ہے یہ پارک کرتے ہیں کسی کسی کو بڑی روڈز پہ یہ فصیلتی ہوتی جیسے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ان کو یہ فصیلتی ہے تو انہوں نے کچھ لوگوں نے اپنے لانز جو ہیں یہ دیکھیں جنہوں نے مینٹین کیے ہوئے ہیں لانز انہوں نے بڑے اچھے مینٹین کیے ہوئے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں یہ اس کو اپنا پارکنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں یہ سامنے ادھر بس ٹاپ ہے آگے بھی بس ٹاپ آئے گا وہاں پہ میں آپ کو ڈیٹیل دکھاؤں گا کہ یہاں بس ٹاپ کیسے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ پیچھے آپ کو گاف گرونڈ نظر آرہا ہوگا یہ کافی بڑا ہے گاف کورس یہ بھی روڈ یہ گرونڈ کو جاتی ہیں روڈ یہ گرونڈ یہ گرونڈ کیونکہ اس گاف کورس کے اینڈ پہ ایک جو ہے وہ بڑا چھا انہوں نے بچوں کے لیے پارک جو ہے وہ بنایا ہوا ہے وہ آپ کو دکھاتا چلوں ڈیٹیل کیونکہ کیونکہ ڈیٹیل یہ ایک ہوتل ہے پریمیئر اینڈ یہ دیکھیں یہ بچوں کے لیے چھوٹا سا پارک جو آئیے انہوں نے براہ ہوا ہے یہاں بھی ظاہر ہیں گاف کے میمبرز ہیں ان کی فیملیز ہی آ سکتی ہے کیونکہ باہر سے اس کی ایکسیس نہیں ہے یہ دیکھیں یہ انہوں نے ایک جہاز کا مادل بنایا ہوا ہے شپ کا اور یہ اس کے بعد بان ہے وہ پیچھے جو ہے یہ بڑی سی آپ کو جو ہے یہ یہاں انہوں نے واٹر فال بنائی ہوئی ہے اس وقت یہ چل نہیں رہی تو یہ چل رہی ہوتی ہے تو بڑی پوچھوٹا لگتی ہے اکثر شام کے وقت جو ہے یہ چل رہی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں اندر چھوٹ چھوٹی گیمز یہ ایک انہوں نے ویل مچھلی بنائی ہوئی ہے اور اسی کی مناسبت سے میرا کھال اس کا نام جو ہے میں جتنا کلوز ہو سکتا ہوں وہاں سے جا کے آپ کو دکھلتا ہوں اسی کی مناسبت سے انہوں نے اس کا نام جو ہے یہ شاید اس روڈ کا ویل بون رکھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے وہ دیکھیں وہ اس کی پیچھے جو ہے یہ یہ اس کا موں ہے اور یہ پیچھے جو ہے یہ اس کی دم نظر آ رہی ہے اور باقی یہ چھوٹی سی جھیل ہے یہ بیچ میں شپ ہے وہ پیچھے آپ کو ہفشار نظر آ رہی ہے اور باقی بھی وہ روپس وغیرہ جو ہے یہ بھی بچوں کے لیے چھوٹ چھوٹی جو ہے وہ گیمز ہیں باقی اوپر سارا جو ہے وہ دیکھیں یہ سارا جو ہے یہ گاف کورس ہے تو یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ گاف پھیلتے ہیں یہ ویل بون نارت جو ہے یہ یہاں سے جو ہے یہ اے ٹویل کو کروس کرتی ہے اے ٹویل جو ہے یہ لندن سے آ کے تو یہ باہر جو ہے یہ دوسرے شہروں کو جو ہے وہ جاتی ہے تو یہاں سے کروس کریں گے تو یہ گاف کورس جو ہے یہ اس کا یہ جو ہے یہ بچوں کا چھوٹا سا جو ہے یہاں پارک بنا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت ہے تو ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہ ایریل ویو میں یہ دیکھیں یہ یہاں ویل کا ہیڈ ہے یہ اس کی ٹیل ہے یہ یہاں پہ جو ہے یہ آبشار ہے یہ ایک جو ہے یہ جہاز کی شکل کا جو ہے شیپ جو ہے انہوں نے چھوٹی سی جیل ہے اس میں کھڑا کیا ہے باقی بچوں کے لیے جو ہے یہ خاصے ایمیزمنٹس جو ہیں یہ پارک ہیں تو جیسی ہم اس کو کروس کرتے ہیں تو آگے جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس کے فارمز جو ہے یہ شروع ہو جائیں گے تو یہ فارمز جو میں دکھاؤں گا تو ہم تقریباً جو ہے یہ آپ کو ایسی لگے گا جیسے ہم دہاتی ایریے میں جو ہے یہ چکر لگا رہے ہیں تو یہ بہت ہی خوبصورت یہ ہے یہ بھی علاقہ ہے تو آج تک جتنی بھی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی لوگ آپ کو جو ہے وہ زیادہ شہروں کی سیاری کراتے ہیں شہر کے اندر مین سٹریٹس اور بازار اور لیکن میں آپ کو جو ہے یہ لندن کے سبربز جو ہے ان کی سیار بھی کراؤں گا تو یہاں سے یہ جو ابھی روڈ آئی ہے یہ اس کو اے ٹویل کہتے ہیں یہ لیفٹ سائیڈ میں الفرڈ اور سٹیٹفرڈ سے ہوتی ہوئی یہ بلیک وال کے قریب سے شروع ہوتی ہے جو وہاں پہ بلیک وال جو ہے یہ ان کا تھیمز ریور کا کنارہ جو ہے وہاں پہ ہے اور ادھر اگر آپ اس کو رائٹ سائیڈ پہ جائیں اس ڈریکشن میں تو یہ آپ کو پول چیسٹر یہ اس کو آپ انٹر سٹی روڈ جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں تو یہ آپ کو پول چیسٹر اپس وک اور اس سائیڈ پہ اور یہ آگے جو ہے یہ سی سائیڈ پہ آپ کو لے جاتی ہے تو یہ یہاں سے بھی ہم اس کو کروس کر سکتے ہیں تو یہاں سے کروس کرنا جو ہے یہ موسکر تو نہیں ہے کروس ہو سکتی ہے لیکن میں آپ کو دکھانا چاہا رہا ہوں کہ انہوں نے کروسنگ کے لیے انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ جگہیں بنائی ہوئی ہیں تو وہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں اکثر روڈز پہ وہ جگہیں جو ہے یہ بنی ہوئی ہیں تو لیٹ میں یہ ٹرافک رکھتی ہے تو پھر ہم جائیں گے یہ دیکھیں ابھی جو ہے یہ یہ لائن لگ گئی ہے گاڑیوں کی تو یہاں لندن میں جو ہے وہ بھر ٹرافک بہت ہوتی ہے تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ لائن لگتی رہتی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی یہاں پہ جو ہے یہ اپنی لین سے باہر نہیں جا رہا جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ سٹاک اپ نہیں ہوتی ٹرافک تو تھوڑی دیر کے بعد ٹرافک جو ہے وہ روان ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ دیکھ لیں یہ سارے لوگ جو ہے یہ یہاں اپنی لین کو جو ہے یہ فالو کر رہے ہیں لین سے باہر جو ہے یہ کوئی آدمی بھی نہیں جا رہا تو ابھی یہاں سے دیکھتے ہیں جیسے ہی مجھے ملتی ہے جگہ تو میں آپ کو جو ہے یہ روڈ کراس کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ ایک گاڑی جو ہے یہ آگئی ہے اب یہاں سے یہ دیکھیں ابھی ٹرافک ملتی ہوئی ہے تو میں یہاں سے روڈ کراس میں نے کر لیا تو یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ انہوں نے پیڈسٹرین کے لیے ایک انڈرگراؤنڈ راستہ جو ہے یہ بنایا ہوا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بڑے چھے پاتس جو ہیں جنہوں نے بنائے ہوتے ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ رکاوٹیں لگائی ہوئی ہیں تاکہ کوئی بائیک والا جو ہے وہ ادھر نہ آئے اور صرف پیڈل لوگ جو ہیں وہ اس کو یوز کریں تو یہ جو ہے یہ انڈرگراؤنڈ راستہ ہے دیکھیں دن کے وقت بھی اس میں لائٹیں جو ہیں یہ جال رہی ہیں کبھی کبھی یہاں پہ ایک یہ ہوم لیس آدمی جو ہے وہ بھی بیٹھا ہوتا ہے تو لندن میں آپ کو جو ہے یہ سٹریٹس پہ سونے والے جو ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میرر لگا ہوا ہے تو میرر یہاں سے دونوں سائیڈ پہ آنے والوں کو انڈکا کر دیتا ہے کہ کسی اور طرف سے کوئی آ تو نہیں رہا یہاں سیفٹی پریکاشنز بہت زیادہ ہیں تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لندن میں جو ہے یہ سٹریٹس پہ سونے والے جو ہیں وہ آپ کو بہت کم خال خال ملیں گے بحال کہیں کہیں کوئی نہ کوئی نظر آ جاتا ہے تو اس یہ جو انڈر پاس ہے اس کے نیچے بھی کبھی کبھی ایک آدمی جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے وہ ہوم لیس ہے ارزائی شزائی بھی اس نے رکھی ہوتی ہے پتہ نہیں ادھر ہی سوتا ہوگا یا شام کوٹ کے چلا جاتا ہوگا پیسے کسے کٹھے کار کے تو یہ دیکھیں اس طرح کی ہائی رائز بیلڈنگ جو ہیں یہ فلیٹس ہیں یہ بھی لندن میں جو ہے یہ کافی ہیں تو یہ جو ہے یہ پیچھے آپ کو ایٹ ویلڈ نظر آ رہی ہے جس کو ہم نے ابھی کروس کیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے آگے جو ہے یہ تقریبا جس کو ہم کہتے ہیں دیہاتی ایریا اس ٹائپ کی اور فیلڈ وغیرہ جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے یہ ایک اور موٹسیکل تو یہ بیسیکلی مارکس گیت کھالاتا جو ہے یہ کہلاتا ہے یہ ایٹ ویلڈ جو ہے یہ کسی زمانے میں ہو سکتا ہے لندن شاید سے باہر ہو لیکن یہ سارا جو ہے ہاں تو سبرد لگتے تو یہ جو آپ کو یہ گوھن ٹائپ جو بھی کہہ لیں وہ بھی بالکل اسی طرح کے ہی کنسٹرکشن ہے یہاں پہ آپ کو ہمارے گوھن کی طرح کچھے مکام نہیں ملے یہ دیکھیں یہ ایک اور بائک والا کھڑا ہے میرا پیدل کا اشارہ کھلا ہوا تھا اس لئے میں نے باہ کے سڑک پار کر لی ہے یہ دیکھیں یہ علاقہ جو ہے وہ لندن کی نسبت زیادہ کھلا کھلا ہے شہر کی نسبت یہاں آپ کو پارکنگ کا بھی اتنا زیادہ ایشو نظر نہیں آئے گا کیونکہ اب تھوڑی بہت جو ہے وہ دیکھیں گاڑیاں انہوں نے جو ہے یہ پارکنگ جو ہے وہ چھوڑی ہوتی ہے اور اچھی طرح گاڑیاں جو ہیں یہ اب کھڑی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ یہ بیسیکلی کارٹیجز ہیں تو یہ پیچھے جو ہے یہ اب فارم شروع ہو گئے ہیں ان فارم کے اندر جو ہے یہ کارٹیجز بھی ہوتی ہیں اور یہ اپنا سبزیاں وغیرہ اور باقی چیزیں جو ہیں یہ بھی اکاتے ہیں یہ میں آگے چال کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جہاں پہ گاڑیاں جو ہے کیسے پلینڈ طریقے سے جو ہے یہ پارک کی گئی ہیں تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ایٹ ویل جو ہے تو شہر سے باہر تقریق ہوتی ہوگی اب تو انہوں نے ایک جو ہے سرکولر روڈ جو ہے وہ لندن کی بنا دیا اور اس کو وہ موٹر وی ہے ایم ٹوانٹی فائی اور آپ یقین کریں کہ اس ایم ٹوانٹی فائی کی لندھ یہ ہے ایک سو ستارہ میل یا ایک سو تھاسی کلومیٹر ہے یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ وہ لہور سے لے کے سائی وال سے بھی آگے تقریباً چیچا وطنی تک جو ہے وہ اس کی لندھ ہے تو وہ پورے شہر کو موٹر وی جو ہے وہ کور کرتی ہے تو یہاں مومن تین قسم کی روڈز ہیں ایم اے اور بی تو ایم جو ہیں وہ موٹر وی ہے اور یہاں پہ موٹر وی پہ کچھ ہیں وہ کافی سخت ہیں فار اگر آپ کا موٹر وی کے اوپر پٹرول ختم ہو جائے تو پھر آپ کو بقیدہ جو ہے وہ اس کا جرمانہ ہوتا ہے تو آپ نے گاڑی چیک کر کے موٹر وی پہ چڑنا ہے تاکہ آپ کا پٹرول موٹر وی پہ ختم نہ ہو اگر موٹر وی پہ پٹرول ختم ہو جائے تو آپ کال کریں تو یہاں ان کے پولیس والے جو ہیں وہ آئیں گے آپ کو پٹرول بھی دیں گے اس پٹرول کی قیمت چارج کریں گے اور ساتھ آپ کو جرمانہ بھی کریں گے تو یہ جو ہے لیکن یہاں یقین جانے جیسا انسیڈنٹ ہمارے ہوا ہے تو اصولاں تو آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے کہ موٹر وی سے پہلے پٹرول چیک کر لیں لیکن یہاں یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کی موٹر وی پہ پٹرول ختم ہو گیا تو اس کے ساتھ اللہ رحم کرے کوئی حادثہ ہو جائے گا ایسا یہاں نہیں ہے یہ دیکھیں یہ پیچھے جو ہے یہ سارا فارم ایسا ہی ہے آہا 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 آہ 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 مرین یہ لیفٹ سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہ ایک دوروں کا قبرستان آگیا ہے پھر میں یہ بھی آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں دیکھنے کیسا ساف ستھرا قبرستان ہے ان کا مرین یہ بھی آپ کو اندر سے دیکھنے کیسا ساف سکتا ہے